حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لی امری وحل الاقتتم اللسانی یفقہ قولی بکھر موتی دوسرا حصہ سب سے پہلے حشر کے میدان میں لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پینایا جائے گا بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے وہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم سب کو برہنہ پیر ننگ بدن خطنہ کے بغیر جمع کیا جائے گا ارشاد خداوندی ہے جیسے ہم نے پہلی مرتبہ بنایا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کریں گے اور مخلوقات میں جسے قیامت کے دن سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو قبطی کپڑوں کا لباس پہنایا جائے گا پھر آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارش کے دائیں جانے دھاری دار جوڑا زیب تن کرایا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ یہ اعزاز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے جانے کی وجہ کیا ہے تو اس سلسلے میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں علامہ قرطبی نے فرمایا ہے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بے لباس کیا گیا اس کی جزا کے طور پر سب سے پہلے آپ کی لباس پوشی کرائی جائے گی علامہ حلیمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ چونکہ روح زمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ خوف کرنے والا کوئی نہ تھا اس لئے آپ کو لباس پہنانے میں جلدی کی جائے گی تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے اور کچھ آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دن لوگوں پر فضیلت ظاہر کرنے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا اور اس اعزازی معاملے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مطلق فضیلت حاصل ہو اس لئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوڑا پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جوڑے سے شاندار ہوگا تو اگرچہ علوبیت نہ ہو لیکن اس کی امدگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا پتہ دیتی ہے فتح الباری فقیر دیندار کو حوز کوسر پر سب سے پہلے پانی پلائے جائے گا ویسے تو ہر امتی انشاءاللہ حوز کوسر سے سیراب ہوگا لیکن کچھ خوش نصیب اور سعادت مند حضرت ایسے ہوں گے جن کو سب سے پہلے سیراب ہونے کا اعزاز ملے گا ان کی صفات بیان کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے حوز کوسر پر آنے والے مہاجر فقرہ حضرات ہوں گے دنیا میں پراغندہ بال والے اور میلے کچیلے کپڑے والے ہوں گے جو ناز و نام میں رہنے والی عورتوں سے نکان نہیں کرتے اور گھر کے دروازے ان کے لئے کھولے نہیں جاتے ان کی دنیا بھی بے سرو سامانی کے وجہ سے یعنی ان کی بے کسی دیکھ کر کوئی ناز و نام میں پلنے والی عورت ان سے نکاح کرنے پر تیار نہ ہوگی اور اگر وہ کسی کے دروازے پر جائیں گے تو ان کے لئے لوگ دروازے کھولنا بھی پسند نہ کریں گے دنیا میں تو ان کے یہ مسکنت کا حال ہوگا اور آخرت میں ان کا وہ اعزاز اور اکرام ہوگا کہ سب سے پہلے حوزے کوسے پر بلائے جائیں گے یہ آجزی اور مسکنت قرب خداوندی کا ذریعہ ہے ترمزی کی روایت ہے یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق عطا کرنے والا بنائیے یا اللہ ہم سب کو صبر کرنے والا شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا دیجئے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ کے لئے آسان ہے ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائیے ہر خیر کے چیز میں ہمارا حصہ کر دیجئے ہر شر کے چیز سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ تمام ظاہری باطنی بیماریوں سے اور آفات سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں یا اللہ ظالموں کے ظلم سے خاصدوں کے حسد سے کافروں کے کفر سے اور مشرکوں کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم